آج میں آپ کے سامنے یونٹ ٹین سے جو اہم نقاط ہیں ان کو لے کر حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے ہم یونٹ نائن تک آپ کے سامنے تمام اہم نقاط کے سوالات و جوابات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور اس کے بعد یونٹ ٹین جب مکمل ہو جائے گا تو اب کلاس جو ہے صبح میں اور رات میں ہوگی یعنی صبح میں دس بجے اور رات میں نو بجے اور اہم اہم سوالات و جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے آپ لوگ جڑتے رہیں تاکہ اہم سوالات و جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں روبائی روبائی سے مراد ایسی سنف ہے جو چار مصروں پر مشتمل ہو روبائی کا پہلا مصرہ دوسرا اور چوتھا مصرہ متحد القوافی اور تیسرا مصرہ مختلف القوافی ہوتا ہے یعنی پہلا دوسرا اور چوتھا یہ متحد القوافی ہوتا ہے اور یعنی تینوں اہم کافیاں ہوتے ہیں اور جو تیسرا مصرہ ہوئے وہ مختلف القوافی ہوتا ہے مختلف ہوا کرتا ہے روبائی کو دو بیٹی ترانہ اور خفتی بھی کہا جاتا ہے روبائی کو دو بیٹی بھی کہتے ہیں ترانہ بھی کہتے ہیں اور خفتی بھی کہتے ہیں روبائی کے اوزان مخصوص ہیں جن کی دادایت چوبیس ہے روبائی کو چار مصرائی بھی کہا جاتا ہے روبائی کے لیے ایک ہی بہر مخصوص ہے بہر حضر بہر حضر جو ہے ریہ روبائی کے لیے مخصوص ہے روبائی جو ہے فارسی شورا کی اجاد ہے روبائی کے چار ارکان ہوتے ہیں روبائی کا سب سے اہم چوتھا مصرہ ہوتا ہے پروفیسر خاجہ اکرام الدین کے مطابق اردو کا پہلا روبائی گو شائر قلی کتب شاہ ہے پروفیسر خاجہ اکرام الدین کے مطابق اردو کا پہلا روبائی گو شائر قلی کتب شاہ ہے نرل حسن نقوی کے مطابق دکنی شائر میر عبدالقادر ہے پروفیسر خاجہ اکرام الدین کی تحقیق کے مطابق اردو کے پہلا روبائی گو شائر قلی کتب شاہ ہے نور الحسن نقوی کے مطابق پہلے روبائی گوشائر میر عبدالقادر ہیں جو کی ایک دکنی شاعر ہیں فارسی میں رودکی جو ہے یہ پہلا روبائی گوشائر ہے روبائی کا تیسرا مصرہ غیر مقفع ہوتا ہے اس لئے اسے خصی بھی کہتے ہیں قطع کی حیات بہت حد تک غزل اور قصیدہ سے مماثلت رکھتی ہے فرق اتنا ہے کہ قطع میں مطلع نہیں ہوتا اور غزل میں مطلع ہوتا ہے قطع کی حیات بہت حد تک غزل اور قصیدہ سے مماثلت رکھتی ہے فرق اتنا ہے کہ قطع میں مطلع نہیں ہوتا اور غزل میں مطلع ہوتا ہے قطع میں کم از کم دو اشاعر کا ہونا ضروری ہے اور زیادہ کی کوئی قائد نہیں قطع کے لئے کسی بحر یا وزن کی تخصیص نہیں بس روبائی کے مقصوص بحر یعنی بحر حضر سے اس کا منفرد ہونا ضروری ہے قطع کا کافیائی نظام پہلے شیر کے دوسرے مصرے سے شروع ہوتا ہے یعنی پہلے شیر کا دوسرا اور باقی اشاعر کے تمام مصر احسانی ہم کافیہ ہوتے ہیں شہرِ آشعوب سے مراد ایسی شیری صنف ہے جس میں کسی ملک شہر دہات کی بربادی اور اس کی تباہکاری بگڑے حالات بد امنی اور بد نظمی کا بیان ہو شہرِ آشعوب کے لیے کوئی مقصوص فام نہیں ہے بلکہ شوراں نے اسے مسدس، مخمص، مصمن، قصیدہ اور مصنوی کی حیت میں بھی لکھا ہے اٹھاروی صدی کے شروع میں اردو شہرِ آشعوب کی ابتدا ہوئی اور اردو کا پہلا شہرِ آشعوب جعفر زٹلی نے لکھا ہے نوکری نامہ جعفر زٹلی کا مشہور پچیس اشار کا شہرِ آشعوب ہے نوکری نامہ جعفر زٹلی نے اردو کا پہلا شہرِ آشعوب لکھا ہے نوکری نامہ جعفر زٹلی کا مشہور پچیس اشار کا شہرِ آشعوب ہے شہرِ آشعوب کی شناخت حیت سے نہیں بلکہ موضوع سے ہوتی ہے ریختی ریختی سے مراد ایسی شہری سنف ہے جس میں عورتوں کی زبان و بیان مخصوص محاوروں اور معاملات کو اشار میں بیان کیا جائے اس میں شاعر عورت کی زبان استعمال کرتا ہے دکن میں حاشمی بیجاپوری اور شمالی ہند میں سعادت یار خان رنگین کو پہلا ریختی کو کہا جا سکتا ہے دکن میں حاشمی بیجاپوری اور شمال میں سعادت یار خان رنگین ریختی کے اہم شورا میں حاشمی رنگین نواب امیر خان انجام انشاء امجد علی نسبت بقا اللہ بقا وغیرہ کے نام اہم ہیں ریختی عام طور پر غزل کی حیت میں لکھی جاتی ہے ریختی کا شوخ رنگ سعادت یار خان رنگین کا ایجاد ہے محمد حسین آزاد کا قول کہ ریختی کا شوخ رنگ سعادت یار خان رنگین کا ایجاد ہے ریختی اردو شائری کی بدنام ترین سنف ہے واسوخت کی طرف آماتے ہیں واسوخت کا لغوی مانا بیزاری کا اظہار کرنا ہے واسوخت وہ شیری سنف ہے جس میں عاشق معشوق سے اس کی بے توجہی سے تنگ آ کر اسے جلی کٹی سناتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہم بھی کوئی دوسرا محبوب تلاش کر لیں گے واسوخت کے اشاعر عام طور پر مسددس ترجیب ان ترکیب ان وغیرہ کی حیتوں میں ہوتے ہیں واسوخت فارسی سے اردو میں آئی محمد حسین آزاد کے مطابق میر تقی میر اور قاضی عبدالود کی تحقیق کے مطابق آبرو کو اردو کا پہلا واسوخت نگار کہا ہے محمد حسین آزاد نے کہا ہے میر تقی میر کو اردو کا پہلا واسوخت نگار میر واسوخت کے معجد کہا ہے محمد حسین آزاد نے قاضی عبدالود نے آبرو کو واسوخت کا معجد کہا ہے لقنو میں امانت نے واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ دیا واسوخت کے اہم شوراں میں میر آبرو جرات شوق امانت کے نام اہم ہیں تضمین کو ہم دیکھ لیتے ہیں تضمین کی دو قسمیں پہلی شکل یہ ہے کہ غزل کے ہر شیر کے پہلے مصرے پر اسے ہم قافیہ ایک یا دو تین مصرہ لگا کر مخمص مسلس مربع بنانا مخمص زیادہ بنایا جاتا ہے اس کو تخمیس کہتے ہیں دوسری شکل یہ ہے کہ کسی کے صرف ایک شیر کی تضمین کی جائے اور ایک مصرے پر ایک مصرہ لگایا جائے پہلی شکل یہ ہے کہ غزل کے ہر شیر کے پہلے مصرے پر پہلا مصرہ ہے اس میں ایک مصرہ یا دو مصرہ لگا کر اسے مخمص مسلس مربع جو چاہے وہ بنا دیں یا کسی مخمص اور ایک شکل یہ ہے کہ صرف ایک شیر کی تضمین کی جائے اور ایک مصرہ پر ایک مصرہ لگایا جائے اب ہم مستضاد کو دیکھ لیتے ہیں مستضاد کے لوگوی مانا ہے زیادہ کی گئی چیزیں مستضاد اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر مصرے کے بعد ایک موضوع فقرہ بڑھا دیا جائے اور جو فقرہ بڑھا دیا جاتا ہے اس کے لئے شرط ہے کہ وہ جس مصرے پر بڑھایا جائے اسی کے وزن پر ہو عام طور سے فقرہ کا اضافہ روبائی یا غزل کے مصر پر ہوتا ہے مستضاد کی دو قسمیں ہیں مستضاد عیرس اور مستضاد لازم مستضاد کی دو قسمیں ہیں مستضاد عیرس اور مستضاد لازم مسمت کی طرف ہم آتے ہیں مسمت تسمیت سے ماخوز ہے جس کے لوگوی مانا موٹی پیرونا اور جمع کرنا ہے اور شیری استلاح میں اس سے مراد وہ نظم ہے جو حیت کی اعتبار سے مختلف بندوں پر مشتمل ہو لیکن پہلے بند میں مصروں کی جو تعداد متعین کر دی جاتی ہے وہی بات کے تمام بندوں میں اپنائی جاتی ہے مسمت کا پہلا بند تمام مصرہ ہم قافیہ و ہم بزن ہوتا ہے پھر اسی وزن پر کئی اور بند لکھیں لیکن ہر بند کا قافیہ جدہ ہو لیکن مصرے کا آخری کے ہر بند کئی قافیہ میں بند اول کا تابع ہو تو یعنی کی سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ مسمت کا جو پہلا بند ہوتا ہے اس کے تمام جو مصرے ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ و ہم وزن ہوتے ہیں پھر اسی وزن پر کئی اور بند لکھے جاتے ہیں لیکن ہر بند کا قافیہ جدہ ہوتا ہے لیکن ہر بند کے آخری جو مصرہ ہوتا ہے اس کا جو کافیہ جو ہوتا ہے وہ پہلے بند کے تابع ہوا کرتا ہے مصمت کی ٹوٹل آٹھ قسمیں ہیں مسلس مربع مخمص مسدس مسبع مصممن متصع اور معاشر یہ آٹھ قسمیں ہیں مصمت کی گیت گیت کے معنی ہے گایا ہوا یعنی جو گایا جا سکے اسے گیت کہتے ہیں گیت ہندی کی توصل سے اردو شائری کی زینت بنا اردو میں گیت کی روایت امیر خسرو کے عہد سے مانی جاتی ہے چہاربیت گروپ مقابلے میں گائے جانے والی سنف ہے جسے اکھارا یا دنگل کہتے ہیں یہ سنف پشتوں سے اردو میں آئی ہے اور اس کے مصرے تین سے نو تک ہو سکتے ہیں تو چہاربیت یہ پشتوں سے اردو میں آئی اس کے مصرے تین سے نو تک ہو سکتے ہیں مولانا عرشی نے چہاربیت کو پتھانوں کا لوگ گیت کہا ہے چہاربیت قوالی کے اندر پیشکر سے زیادہ اندازہ پیشکر سے زیادہ قریب ہے چہاربیت چہاربیت کی ابتداء ہندوستان میں رامپور کے عبدالکریم خان غزنوی نے کی تھی ہندوستان میں چہاربیت کی ابتداء رامپور کے عبدالکریم خان غزنوی نے کی تھی ہائیکو ہائیکو جاپان کی مشہور و معروف سنف ہے جس میں محض تین مصرے ہوتے ہیں بشرتے کہ ان کے تینوں مصروں کی کل ارکان سترہ ہو جائیں پہلا مصرہ پانچ دوسرا ساتھ اور تیسرا پانچ کی وزن پر اس میں قافیہ نہیں ہوتا اردو شائری میں ہائیکو کا معجد نادم بلخی کو مانا جاتا ہے اس سنف کا تعارب اردو عدف سے سب سے پہلے شاہد احمد دہلوی نے اپنے رسالہ ساقی میں کرایا تھا تو ہائیکو ایک جاپان کی مشہور و معروف سنف ہے جس میں محض تین مصرے ہوتے ہیں شرط یہ ہے کہ ان تینوں مصروں کی کل ارکان جو ہیں سترہ ہو جائیں پہلے میں پانچ دوسرے میں ساتھ اور تیسرے میں پانچ اس میں قافیہ نہیں ہوتا ہے اور اردو شائری میں ہائیکو کا معجد جو ہے نادم بلخی کو مانا جاتا ہے اس سنف کا تعارب اردو عدف میں سب سے پہلے شاہد احمد دہلوی نے اپنے رسالہ ساقی میں گرایا تھا ترائلے جو ہے آٹھ مصروں پر مشتمل ایک فرانسیسی سنف سخن ہے مذہر امام کے مطابق اردو کا سب سے پہلا ترائلے نگار عطا محمد شولا ہے ترائلے جو ہے یہ آٹھ مصروں پر مشتمل ایک فرانسیسی سنف سخن ہے اور مذہر امام کے مطابق اردو میں جو سب سے پہلا ترائلے نگار ہے وہ ہیں عطا محمد شولا عطا محمد شولا یہ اردو کے پہلے ترائلے نگار ہیں اور جو ترائلے کی آٹھ مصروں میں ہوتا ہے یہ اور اس کا پہلا اور دیسرا اور پانچوان مصرہ جو ہے مقافیہ ہوا کرتا ہے ترائلے جو ہے آٹھ مصروں پر مشتمل ایک فرانسیسی سنف سخن ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں ہائی کو جو ہے تین مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے جو اوزان ہیں وہ مقرر ہیں سترہ ارکان ہونے چاہئے ان کے تین مصروں کے کل ارکان سترہ ہیں پہلے میں پانچ دوسرے میں سات اور تیسرے میں پانچ یہ ایک جامپان کی سنف ہے ترائلے جو ہے فرانس کی سنف سخن ہے اور یہ آٹھ مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور مظہر امام کے بلاب ایک اردو کا پہلا ترائلے نگار عطا محمد شولا ہے سلاسی کی طرف چلتے ہیں سلاسی جو ہے یہ ہائیکو سے ماخوز سنف شائری ہے جس میں صرف تین مصرے ہوتے ہیں اس کے تینوں مصرے برابر ہوتے ہیں تو جیسا کہ ہائیکو میں بھی تین مصرے ہوتے ہیں سلاسی میں بھی تین مصرے ہوتے ہیں لیکن ہائیکو میں جو تینوں مصروں کے جو ارکان ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں پانچ سات پانچ لیکن اس میں تینوں مصرے برابر ہوتے ہیں ہمایت علی اس سنف کے معجد ہیں سلاسی اور ہائیکو میں فرق یہ ہے کہ ہائیکو میں کئی بند ہوتے ہیں لیکن سلاسی میں صرف تین مصروں میں بات مکمل ہو جاتی ہے یعنی ہائیکو جو ہے تین تین مصروں میں کئی بند ہو سکتے ہیں لیکن سلاسی صرف تین مصروں کا ایک بند ہوتا اسی میں پوری بات مکمل ہو جاتی ہے ہائیکو کے مختلف مصروں کے ارکان مقدر ہوتے ہیں جبکہ سلاسی میں ایسی کوئی قید نہیں یعنی ہائیکو کے جو مختلف مصرے ہیں یعنی پہلا بسرا پانچ دوسرے کا ساتھ تیسرے کا پانچ اس کے ایک مقدر ارکان ہیں جبکہ سلاسی میں ایسی کوئی بات نہیں یا اس کے تینوں مصرے جو ہیں برابر ہوتے ہیں تو یونٹ ٹین سے بھی آپ کے سامنے میں نے تمام سوالات و جوابات رکھ دیئے ہیں یونٹ ون سے لے کر یونٹ ٹین تک آپ کے سامنے جتنے بھی اہم سوالات و جوابات تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں انشاءاللہ اب رات والی کلاس جو نو بجے ہوتی ہے وہ ہوگی اور بہت سارے اہم سوالات و جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جو فیس مقرر کی تھی میں نے اس کے اوپر بیغور کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ پچاس روپے سے لے کر سو روپے تک جو منتھلی دے سکتے ہیں وہ لوگ دیں منتھلی چاہیے ایک بار کا نہیں ہے منتھلی جو لوگ دے سکتے ہیں وہ لوگ ضرور دیں تاکہ اس کلاس کو اور بھی میاری بنایا جا سکے